موسیقی 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 خشیت سے آجزی و انکساری سے جھکا ہوا تھا اور اونٹنی کے کجاوے سے کبھی کبھی مل جاتا تھا تو تاریخ نے نہ ایسی مثال کبھی دیکھی ہے اور نہ کبھی دیکھے گا اس وقت آپ نے بہت تاریخی الفاظ بیان کیے تھے کل مولانا صاحب نے دھورائے تھے ہم چاہیں گے کل بیان کیے تھے ہم چاہیں گے کہ آج دھورائیں مولانا صاحب وہ الفاظ بڑے بیچ قیمتی ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اپنی آجزی و انکساری کا جو ہے وہ اظہار بھی کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین اما بعد محترف حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھئے بے مثال ہے اس کائنات میں اس کا کوئی نمونہ کوئی مثال نہیں ملتی اللہ تعالی نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا وہ تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ زندگی ہیں زندگی کے کسی بھی گوشے میں دیکھ لیجئے وہ ایک عالی ترین نمونہ ہے جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں رکھا جا سکتا تو کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی کہ اس کے اوپر اتنی جگہ اور تھی جو رہ گئی اتنی بلندی اور تھی جو پوری نہیں ہو سکی ایسا کوئی نمونہ نہیں ملتا دنیا کے فاتحوں کو آپ کہیں بھی دیکھیں گے ہم بھی ہاں کہیں کہیں سنتے رہتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں سو لیں گے اور یہ کریں گے اور نازی یعنی کس کس نے بھی یہ باتیں کہیں تھی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بہترین نمونہ ہے کہ جب مکرمہ میں دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ یہ لفظ جو میں دہرا رہا ہوں قدیم آسمانی کتابوں میں یہ لفظ بیان کیے گئے تھے دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ وہ آئے گا یہ دس ہزار قدوسی لے کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت میں وہ جو شان تھی جس شان سے فاتحانہ مکہ مکرمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے یوں سمجھئے کہ ان کی زندگی کا اس سے بلند کوئی نمونہ ان کی طاقت و جلال و جبروت کا ان کی شہنشاہی کا ان کے طاقت و اقتدار کا دشمنوں کے مقابلے میں ان کے حاوی اور بلند ہو جانے کا اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ پوری زندگی میں نہیں تھا لیکن اس وقت میں بھی اتنے متوازے اتنے آجیز انکسار اور اتنے زیادہ جھکے ہوئے تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں اور روایات میں آتا ہے البدایہ والنہایہ اور ابن حشام وغیرہ نے جو تفصیلات بیان کی ہیں اس میں ہی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے تو آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحضم الاحضاب وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ اس اللہ کے سبہ کوئی اس اکیلے کے سبہ کوئی معبود نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندے کی مدد کی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فتح کر لیا مکہ کو اور میں نے فتح کر لیا عرب کو اور میں نے فتح کر لیا سارے دشمنوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکا دیں یہ الفاظ کہیں سے کہیں تک نہیں تھے بلکہ یہ فرمایا کہ اس نے اکیلے نے تنہ تانہانے فتح دی ہے اپنے بندے کی مدد کی ہے یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے اور اوٹ نیوہ بیٹھے ہوئے جس پر وہ داخل ہوئے ہیں اتنی گردن جھکی ہوئی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کجابے کے سامنے والی جو لکڑیاں اس طرح سے ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کی تھوڑی مبارک ٹکرا رہی تھی بار بار اتنے جھکے ہوئے تھے وجہ کیا تھی اللہ کا ایک بندہ اللہ کے گھر کو فتح کر رہا ہے یہ عدب کے خلاف بات ہے کوئی آدمی محفات یہاں نہ داخل ہو وہ مقام ایسا ہے جہاں سر جھکا وہی ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ سارے گناہگار کھڑے ہیں ہاتھ باندے کھڑے ہیں جنونے کے اسلام دشمنی میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ظلم و زیادتی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اور یہ گناہگار ہیں کس طرح امان ملتی ہے کس طرح اظہار ندامت ہوتا ہے اور کس طرح رسول پاک کے وہ تاریخی الفاظ عدا ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اعلان کرایا تھا کہ جو حرم شریف میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن ہوگا جو اپنے گھر میں گھج جائے اسے امن ہے جو ہتیار ڈالتے ہیں اسے امن ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کے دوست تھے ابو سفیان کے انہوں نے ارض کیا اللہ کے رسول یہ جاہ پسند آدمی ہے کوئی لفظ اس کے لئے بھی کہہ دیجئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا من دخل دار آبی سفیان فہو آمین جو ابو سفیان کے گھر میں گھج جائے اسے بھی امن ہے بلکل یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے بلکہ دو سوال ایک سوال بہت دیر سے رکھ رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے لئے قدوسی کا لفظ استعمال ہوا قدوسی کا مفہوم کیا ہے اور دوسرے حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے کیا جو ان کے گھر کو دار امان قرار دیا گیا اس وقت وہ داخل ہو چکے تھے اسلام قبول کر چکے تھے اس وقت تک نہیں کیا بہت بڑا عزاز ہے تب تو یہ اتنا بڑا عزاز ساری منصوبہ بندیاں جو اسلام کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لئے اسلام کے مشن کو پوری طرح سے ناکام کر دینے کے لئے اسلام کے چراغ کو گل کر دینے کے لئے جتنے منصوبے بنائے تھے وہ اسی شخص نے بنائے تھے جس کو آج ہماری زمانے رضی اللہ عنہ کہنے پر مجبور ہیں ان کے عزاز میں عزاز بخش نبی اصل میں ایک اتنا بڑا احسان ہوتا ہے کہ آج بھی کتنا بڑا دشمن ہو جب آپ اس کے اوپر احسان کریں گے اگر اس کے اندر تھوڑی سے بھی انسانی شرافت ہے تو ساری مرور اس کی آنکھیں جھگ جائیں گی یہ احسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پر کیا اور آپ نے فرمایا جائے ابو صفیان کے گھر میں گھو جائے اسے بھی آمن ہے اور چونکہ بہت بڑی تاجات تھی جو وہ گھر میں بری طرح سے داخل ہوئے تو کیوار اور دروازے ٹوٹ گئے جوکٹ گر گئی لیکن انہیں اس بات کا غم نہیں تھا ان کو ایک احساس مل رہا تھا بلکن واہ صاحب بلکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا حق آ گیا باطل مٹ گیا باطل مٹنے ہی کے لئے تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے کعبی کو تمام اسنام سے پاک کیا اور اس کے بعد قلید کعبہ اس کا ایک اہم واقعہ ہے اسمان بن طلح کے پاس اس کی جانتی ہے دو واقعے اس واقعے کے بہت خاص ہیں ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ آئے اور وہ تمام لوگ ایک عام اعلان معافی کا ہو چکا اس لئے لوگوں کو جرد ہوئی ورنہ موقع یہ تھا کہ سب مو چھپا جاتے لیکن وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے آپ نے پوچھا تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو اس وقت میں تو ان کے جو الفاظ تھے انہوں نے کہا ایک شریف باپ کے شریف بیٹے سے جو توقع کی جا سکتی ہے آج ہم آپ سے وہی توقع رکھتے ہیں انتہ کریم ان ابن کریم ایسی سے چلفاز تھے تو کریم ابن کریم کے سے جو توقع رکھی جا سکتی ہے وہی ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں بھی وہی کہوں گا جو یوسف نے کہا تھا جو کریم ابن کریم ابن کریم نے یوسف ابن عسحاق ابن یعقوب نے یعقوب ابن عسحاق نے جو بات کہی تھی آج میں بھی وہی کہوں گا لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء تمہارے پر آج کوئی داروگیر کوئی پکڑ نہیں ہے تم سب کے سب آجاد ہو کوئی استثناء نہیں ہے یہ واقعہ ایسا تھا کہ دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی اس کے آس پاس بھی نہیں مل سکتی اور عثمان شہبی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لئے تشریف لائے تھے اس سے کچھ چند سال پہلے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان شہبی کے پاس چابی رہا کرتی تھی ان سے چابی مانگی انہوں نے حقارت سے انکار کر دیا چابی نہیں ملے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آ رہا ہے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا اور جسے چاہوں گا اسے روک لوں گا اس نے کہا کہ یہ سارے عرب کے بڑے بڑے سردار جو ہیں یہ سممر چکے ہوں گے اس وقت جب تمہارے پاس یہ چابی آئے گی جاؤ نہیں ملتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبی میں نہیں داخل ہو سکتی جو اس کائنات میں کعبت اللہ میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ حق دار ہے وہ کعبت اللہ میں داخل نہیں ہو سکا اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان شہوی کو بلاو کہاں ہیں انہوں نے سمجھے کہ آج میری گردن وڑائی جائے گی آپ نے کہا چابی دو بالکل ویلم ہے انہیں چابی دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے اندر تشریف لے گئے نماز پڑی ایک دو لوگ اور بھی آپ کے ساتھ میں تھے اس نے سوچا اب تو چھوڑ دیا ہے اب جو باہر نکلیں گے اس وقت ضرور میری گردن وڑا دیں گے باہر نکلے آپ نے پوچھا عثمان کہاں ہیں انہوں نے کہا میں حاضر ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں خالدن مخلدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور تم سے یہ چابی وہی لے گا جو ظالم ہوگا قیامت تک کے لیے تمہارے پاس ہے اور تمہارے خاندان کے پاس ہے آج بھی بادشاہ جب جاتا ہے اور کتنے لوگ بھی جو گئے ہیں ہمیشہ عثمان شہبی سے درخواست کرتے ہیں چابی دیجئے اور وہ کھولتے ہیں اور اس خطرے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق کہیں وہ ظالم نقرار پا جائیں فوراں ہی جلدی سے واپس کر دیتے ہیں اور وہ خاندان اس بات پر فخر کرتا ہے کہ ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اچابی ہے سبحان اللہ واقعی ہے وہ عنایت تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے کوئی کری نہیں سکتا سوچی نہیں سکتا بلکل ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کی طرف یعنی پہلا حج جو ان کے دل میں تھا اس کے ارمان اور تمنا اور اس وقت جو حجت الودا کا خطبہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے اس حج کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ارمان تھا اس سے پہلے بھی خواہش تھی عمرہ کی ارادے سے قریش نہیں آنے دیا رسول پاک جب حج کے لیے تشریف لاتے ہیں تو تقریباً سوال لاکھ کا مجموع آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجموع آیا ہے اس نے پورے عرب کے اندر کسی ایک شخص کو بھی ایسا نہیں چھوڑا جو یہ سمجھ لے کہ اسلام کوئی طاقت نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں حق و صداقت کی طاقت کو سمجھتے ہیں آپ جب بات کرتی ہیں تو کوئی آدمی تو اس بات کی مانویت کو سمجھتا ہے لیکن کوئی آدمی جو ہے بولنے والے کی شخصیت کو دیکھتا ہے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی حقانیت کو سمجھا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا صدیق اکبر نمبر ایک پہ ہیں ایسے لوگوں میں جو بڑے عمردار لوگوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے اس محمد مصطفیٰ کو مانا تھا جس کو عرب کے سارے لوگوں نے رد کر دیا تھا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیغام کی صداقت کو سمجھا تھا آج یہ پبلک جو مان رہی ہے اس میں وہ سارے لوگ بھی مانیں گے جو کوئی زبان سوائے طاقت کی زبان کا نہیں سمجھتے اس لئے اس وقت میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ اس بات کو جانتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تھی لعلی لا القاکم بعد حالا ہو سکتا ہے میں اس کے بعد تم سے کبھی نہ مل سکوں بلکل محضور اس وقت بوجو آیات نازل ہوئی تھی اليوم اکملتو لکم دینکم اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آج میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج میں نے اے اہل اسلام اور اے انسانوں تمہارے لئے اپنا دین مکمل کر دیا جو طریقہ زندگی زندگی گزارنے کا جو طریقہ جو سوا جو نمونہ میرا پس ندیدہ ہے آج میں نے اس کی تکمیل کر دی ہے آج کے بعد کوئی آدمی یہ نہ سمجھے یہ آیت نازل ہونا اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے واقعے کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کل تیرہ سر سال کی عمر پائی ہو سکتا تھا اور کچھ باتیں بتاتے اور مسلمانوں کو کتور باتیں بتائی جاتی شاید دین ادھورہ رہ گیا ہوں کہتے ہیں مرانا صاحب کہ حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ دوسرے صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ رسول پارک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال بہت قریب ہے اور وہ آپ دیدہ ہو گئے ان کی آنکھوں میں آسو آگئے جب ان آیات کو نزول ہوا یہاں یہ بھی ہے اور جب سورہ نصر نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس حالانکہ بہت نوم اور صحابی تھے اس وقت میں اس کو سن کر لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا بات کا ایک واقعہ بیٹ میں سنا دیتا ہوں موقعی کی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ سورہ نصر میں کیا خاص بات ہے سب نے اس کا جو مفہوم تھا اس کو بیان کیا لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سفر آخرت کی اطلاع دی گئی ہے سب اہران دے گئے اس میں تو کوئی اطلاع نہیں ہے اس میں اطلاع کیا تھی جب اللہ کی مدد آ چکی اور فتح مکہ ہو گیا اور سب لوگ فوج در فوج اور قطار اندر قطار اسلام میں داخل ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے مشہن مکمل ہو گیا یعنی مشہن آپ کا مکمل ہو گیا ہے جب سب کام پورے ہوتے ہیں تو استغفار کیا جاتا ہے یعنی آپ کے عبانے کا وقت آ گیا ہے تو یہ جو باتیں اور اس وقت میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے بے مثال ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی رہنوائی نہیں ہو سکتی اور ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ہیں کون ان کے پیغام کو کس طرح مانتا ہے نہیں مانتا ہے وہ ایک الگ بات ہے اس خطبے کی اہم اہم بات ہے خاص خاص بات خطبے کی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایک بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی اسی میں یہ بھی فرمایا کہ کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر اسی عرب کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضلت نہیں ہے سوائے تقوی کے جو انسانی خوبیوں میں اللہ سے ڈرنے میں پریدگاری میں جو آگے بڑھا ہوا ہے وہ سب سے آگے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جاہلیت کے فخر اور غرور اس سب کو میرے پیروں کے نیچے روند آچا چکا ہے آپ نے فرمایا اور یہ میرے پیروں کا مطلب یہ نہیں ہے محمد بن عبداللہ کے پیروں کے نیچے بلکہ محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے روند آچا یہ تمام جاہلی باتیں میں فلاں خاندان کا ہوں میں فلاں قبیلے کا ہوں میں اتنے زمانے سے فلاں جگہ رہتا ہوں ہم کعبے کے خادم ہیں کعبے کے خادم کتنے مارے گئے جلکل مہ صاحب کچھ اس طرح کا نام تھا جو رسول پاک نے کہا کہ میرے خاندان کی پہلے شخص ہیں جن کا کہ میں خون بہاں ماف کر رہا ہوں خون بہاں ماف کر دیا گیا اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ سود کی جو رقمیں کسی کسی کے ذمہ ہیں وہ سب ماف کی جاتی ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا اپنے چدہ کا جو سود کسی کسی کے ذمہ ہیں وہ سب ماف کرتا ہوں آج کے بعد کوئی سود کا لیندین نہیں ہوگا یہ ساری باتیں انسانیت کے لیے آپ کسی حقوق کے لیے غلاموں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلانات کی ہیں وہ ایک منشور ہے پوری دنیا کے لیے دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ باقی باتیں ہم جو ہے وہ کل کریں گے آج رزوانہ صاحبہ اور نیاز فاطمہ صاحبہ دونوں سے ہم بات کریں گے پہلے رزوانہ صاحبہ سوال آپ سے ہے کیا جاننا چاہیے جی رزوانہ صاحبہ فرمائیے السلام علیکم والیکم السلام جی مر باقی کا نام میں نے پھوچنا ہے دیان نام کیا ہے دیان دیان ہاں دیان لڑکے کا نام ہے ہاں لڑکی کا نام ہے ٹھیک ہے لڑکی کا نام ہے یہ بتائیے آپ نے لڑکا کہا یا لڑکی کہا دیان کس کا نام ہے لڑکا لڑکا جی ٹھیک ہے دوسرا سوال بتائیے اللہ آپ کے دل کو ہمیشہ خوش رکھے مطمئن رکھے نیاز صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم والیکم آپ دونوں آدمیوں کا السلام علیکم آپ کا بہت بہت والیکم والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن ہاں میرا شوال یہ ہے کہ مولانا شاہد اور آپ سے ایک سوال ہے میڈم جی جو آپ نے ایک دن افتاق شیر اللہ کے بارے میں جو بتایا تھا کہ وہ کون صاحبی تھے جو روڈ پسوہ اپنے گھر لے گیا تھا اور دوسرا دو تین سوال میرے مولانا شاہد سے ہیں کہ میں نے یہ سوال ہے کہ مولانا شاہد سے کہ میرا کی جب آجان ہوتی ہے تو آجان کے بعد محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے تو اس میں ہم ہم جنگری چون سکتے ہیں محمد رسول اللہ کے نام سے ٹھیک ہے آپ نے جو پہلا سوال کیا ذرا اسے دہرائیے جس میں استغفار کی فضیلت بتائی گئی تھی تو اس میں آپ نے یہ بیان کیا تھا تو وہ کون صاحبی تھے جو روڈی پکو اپنے گھر لے گیا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ جناب احمد بن حمبل مولانا احمد بن حمبل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کون شخص تھے بہرحال اس کے بارے میں بھی بتائیں گے فیلحال آپ اپنا تیسرا سوال بتائیے ہاں تیسرا میرے یہ سوال ہے کہ وہ کیا نامے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں نماز کر لے ہوں تو یہ ایک لڑکا میرے کمر میں آکے لپڑ گیا تو وہ مجھے گرانے لگا میں اس طرف سے روڈ سے میں اس طرف چلی گئی نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے کوئی ایک انسان آئے وہ میرے آگے جا نماز بچھایا جا نماز بچھانے کے بعد میں کالا کردہ پہنے پہ اور وہ لنبا تھا وہ کیا نامے تہمت تو انہوں نے مجھے وہاں بیٹھانا کیلئے اور یہاں نماز پڑھو کھڑے ہوگی تو تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ میں کل میں نے کل خواب دیکھا بہن آپ کے آپ کے اتنے سوالات کافی ہیں آج کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب اپنا چوتھا سوال بتائیے گا فیلحال ایک بریک کا وقت ہو رہا اور بہت ضروری ہے یہاں بریک لینا حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد ناظرین بریک کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے سائرہ صاحبہ کو شامل کر رہے ہیں بتائیے بہن سوال کیا ہے آپ کا سائرہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ با جی میں نے دمزا بھی پیچھے بات کی تھی جار پانچ دن پہلے جو میرا جو پتی جو مطلب ساکھی نے شادی کی ہو گئے مطلب پانچ مہینے کا گھر آ چکا ہے مجھے جی تو مطلب ملانا صاحب نے کہا تھا کہیں نہ کہیں تمہاری گلتی ہے جو مثلا ایک بھوکا انسان ہے اور اسے مطلب کھانے کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں تمہاری گلتی ہے جو مثلا تمہارا پتی تمہیں چھوڑ رہا اچھا اچھا جی آپ کا سوال یاد آ گیا آپ کے شوہر کا کسی اور سے افیر ہے کسی اور سے تعلق ہے یہی کہنا چاہ رہی ہے میرا شوہر کا کسی اور سے تعلقات ہے اس کے بعد بھی مطلب میں اپنا سوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مانگر وہ جیس چیز مطلب جیس بات سے میں ہوں اس کو بھی نجازی بتاتا ہے اور میرے اوپر اس نے مطلب چھوڑی کھانے لگا کے اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب یہ سوال یاد رکھئے گا آلیہ صاحب سے بات کر لیں جی بہن بتائیے سوال کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام والیکم السلام ہمارے جتانی کے زن میں پریشانی زیادہ آئے ہیں آلیہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے ذرا بلند آواز میں فرمائیے کیا کہہ رہی ہے ہلو ہمارے جتانی کے زن میں بہت پریشانی ہے ہم شادی ہو کے تین لیرس ہو گئے بچے نہیں ہوئے اب آشن ہو گئے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب سائرہ صاحب کا سوال پہلے لے رہے ہیں جو ان کا مسئلہ ہے پانچ مہینے کا حمل ہے ان کو لیکن ان کے شوہر انہیں طلاق دینا چاہ رہے ہیں دیکھئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ الزام رگا رہے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ بھی اس پہ بھی غلط الزام ہے ان کا ایسی کوئی بات کسی کے بارے میں بولنا شرعہ بالکل حرام اور ناجائز ہے جب تک کہ ہم کسی کو کسی غلطی میں مبتلا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور اس وقت بھی کسی سے بول ناجائز نہیں ہے جب تک کہ گواہ بھی نہ لائیں ہم اس لئے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر کسی سے اور سے تعلق ہے تو ہم نے شاید ان کو یہ بتایا ہوگا اس وقت میں کہ ساتھ میں پارے میں پانچ نمبر کی سورت ہے سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر سو ہے قُلْ لَا يَسْتَوِ الْخَبِيصُ وَالْطَيِّبُ وَلَوْ عَاجَبَكَ قَسْرَةُ الْخَبِيصُ یہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی طرف سے ظلم ہے ان کا کچھ بولنا کچھ کہنا بغیر ثبوت کے ساتھ نہ رکھنا لیکن پھر بھی اپنی طرف سے تم کوشش کرتی رہو اگر بالکل حالہ سازگار نہ ہو اور کسی طرح تیار نہ ہو تو پھر کچھ اور سو جنا مانانہ صاحب یہ تو سراسر جس کو کہتے ہیں کہ ظلم ہے بہتان عظیم اسے کہیں گے کہ ایک پاکدامن عورت کی عزت و عصمت پر بہتان لگایا جائے الزام لگایا جائے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور سماج میں اس کے لئے کیا سزا ہونی چاہیے اس کی سزا اگر ہم صحیح بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کئی صاحب اکرام کو جمع کیا ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر امیر المومنین کسی عورت مرد کو غلط کام میں مبترہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ اس کو سزا دے سکتا ہے یعنی کئی صاحب اکرام تھے انہوں نے کہا کہ آپ امیر ہیں انما انتا امیرون آپ تو امیر ہیں آپ جو کچھ تیکریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش بیٹھے تھے حضرت عمر نے پوچھا عمر الحسن آپ بھی کچھ بولیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات کہی اور جو قانون کے مطابق ہے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات زبان سے نہیں نکال سکتے اگر آپ زبان سے کھولیں گے اور دو گواہ آپ نے ثبوت نہ پیش کیے تو آپ کے اوپر تحمت لگانی کی جو سزا ہے کوڑے مارے جائیں گے آپ کو امیر الممنین آپ کو کوڑے مارے جائیں گے بلکل مولا صاحب انشاءاللہ اس پر ایک اور تفصیلی گفتگو کریں گے فیلحال ہمارے پاس کئی سوال ہیں اب جیسے بہن نے سوال کیا ہے رضوانہ صاحبہ کا دیان لفظ ہے یہ بیٹے کا نام ہے یہ انہوں نے جو نام رکھا ہے دیان نام نہیں ہے اصل میں دیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عبد الدیان رکھ سکتی ہیں دیان یا دیان نام نہیں رکھ سکتی اسے جب پکارا جائے گا تو مشدد دیان ہاں دیان ہوگا صحیح نام جو دیان ہی ہے اور عبد لگایا جائے گا اس کے ساتھ اب نیاز فاطمہ صاحبہ نے ازان کے وقت جو رسول اللہ علیہ وسلم کے جب کلمات آتے ہیں ان کا نام مبارک آتا ہے تو انگلی چومنے کا تذکرہ کیا ہے اصل میں ملالی قاری جو ایک بڑے عالم ہیں انہوں نے الموضوعات القبیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبد وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آزان میں محمد الرسول اللہ آتا تھا تو اس طرح چومتے تھے بہت سارے لوگوں کا یہ تو انگوٹہ چومنے ہوا مارا صاحب انگوٹہ چومتے تھے پانچ انگلیوں میں ایک انگلی ہے ذرا موٹا بڑا ہے تو اسے انگوٹہ کہتے ہیں تو یہ طریقے کو ملالی قاری نے سنت صدیقی کہا ہے بہت سارے حضرات اس کی سنت کو محتور نہیں مانتے اس لیے کہتے ہیں اس کا ثبوت مضبوط نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا اس پر عمل ہے اب انہوں نے جو خواب بیان کیا تھا اس کی طرف بھی آئیں گے لیکن جو سوال مجھ سے تھا کہ وہ جو روٹی بنانے والے شخص کون تھے اول تو یہ ہے کہ صحابی کے بارے میں بھی ہم جانیں گے مولا صاحب کے صحابی سے کہتے ہیں ایک عام انسان اور صحابی میں کیا فرق ہے وہ ایک عام انسان تھے جن کو کہ یہ تمنا تھی کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے اور وہ استغفار کی کسرت سے وظیفہ کیا کرتے تھے پڑھتے رہتے تھے تو وہ کوئی صحابی نہیں تھے وہ ایک عام انسان تھے جو کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ نادار تھے تو ان کو دولت تتا کی اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو اس سے پہلے کہ وہ تمنا ان کے لبوں پر ان کی زبان پر آئے اللہ پوری کر دیا کرتا تھا اور انہی میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات بھی تھی اب جو ان کا خواب ہے مولانا صاحب اس کے بارے میں بھی ہم ضرور جانیں گے لیکن کیف صاحب سے بات کر لیں جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے ہلو جی کیف بھائی بتائیے ہلو جی میرا سوال یہ ہے کہ صبح اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے اور اگر کوئی نماز میں نماز میں جو پڑھتے ہیں مل کے اس میں کوئی اگر بھیہوشی کے حالات میں ہو جائیں تو اگر وہ گھر جاتا بھی ہو جائے تو اس کوٹھا سکتے ہیں نماز توڑ کے اسلام دیر کے ٹھیک ہے پہلا سوال کیا تھا آپ کا سمی اللہ علیمن حمیدہ سمی اللہ علیمن جی جی اس کا مطلب کیا ہے سمی اللہ علیمن حمیدہ کا مطلب یہ ہے کہ سن لی اللہ تعالی نے اس آدمی کے بعد جس نے اللہ کی تعریف کی یعنی اللہ کی جو تعریف کرتا ہے اللہ تعالی اسے سن رہا ہے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم بول رہے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سنلا ہے یا نہیں دوسرے سوال کے لئے تھوڑا سا انتظار سلمہ بتائیے سوال کیا ہے ہلو جی بتائیے سوال کیا ہے جی ایتا ہے میرے لڑکے کا نا محمد غوث احمد ہے کوئی جو بھی بات بولے نا وہ بھول جاتا ہے یا اگر تھوڑی دیر بولے گا پھر وہ پوچھتا ہے کہ ممی آپ کیا بول رہے ہیں جی عمر کیا ہے عمر کیا ہے لڑکے کی تیس سال ابھی جانوری میں تیس سال ہو جائے گا تیس تیس ہی کہا ہے سروت صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں جی 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 ذرا عمر بتائیے کیا ہے ابھی جانوری میں تھرٹی ہو جائے گا تھرٹی جی تیس سال ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار مینا اب بتائیے آپ کا سوال کیا ہے جی مینا سوال یہ ہے کہ بچے لئے ہم دعا کر دیجئے اور کوئی بتائیے عجیفہ بتائیے یعنی اولاد کے لئے جی ٹھیک ہے اس طرح کا ایک سوال پہلے بھی آیا ہے جی مولانا سار بچے کے لئے پہلے لیلت ہیں جی جی بلکل اسی طرح یہ عالیہ صاحبہ نے بھی سوال کیا ہے کہ اولاد کے لئے کوئی دعا بتائیے اولاد کے لئے کئی بار ہم بتا چکے ہیں آسان سی چیز ہے وہ سورہ مریم انیس نمبر کی صورت ہے کاف ہایا آئین سات سے شروع ہوتی ہے سولوے پارے میں اس کو شروع سے پڑھئے ساتمی آیت تک اور آیت نمبر وہ ہوتا ہے جو آیت کے ختم پر ہوتا ہے تو سات آیتیں پڑھئے چھ مرتبہ اور ساتمی مرتبہ پھر شروع سے لائیے اور صورت کے ختم تک پڑھ لیجئے یہ مستقل معمول بنا لیجئے قرآن مجید کی تلاوت جو ہم روزہ نہ کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ وہ بھی رہنی چاہیے اور یہ بھی کرتے رہیں تیس سال نمبر بتائیے مہارانہ صاحب اور ان کو اگر وہ خود یاد کر سکیں تو وہ جو سول میں پارے میں بیس نمبر کی صورت کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چار آیتیں ہیں یہ صبح شام اکیس اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائے کریں اور ان کو بھی کہیں ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھ لیا کریں چھوٹی سی چیز ازہ لمبی نہیں ہیں انشاءاللہ ان کی آددہ سے ہی ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی شخص اگر بہوش ہو جاتا ہے نماز ہو رہی ہے باجماعت نماز ہو رہی ہے تو اس شخص کو اٹھانے کے لیے اپنی نماز کون ترک کرے گا دیکھئے جماعت کی نماز ہو رہی ہے ایک آدمی بہوش ہو کے گر گیا اگر اس کو چوٹ ووٹ نہیں لگی ہے تو نماز بالکل اگر آخر ختم ہونے والی ہے تو آپ نیت نہ توڑیے لیکن اگر اس کو چوٹ لگ گئی ہے یا خدا نقاشتہ اور خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر برابر والے جو ہیں وہ نیت توڑ کر اور اس کو سمالیں اس لیے کہ یہ نقصان زیادہ بڑا ہو گئے نماز بعد میں پڑھی آسکتی ہے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ صفحیں پوری بھری ہوئی ہیں ایک شخص گر جاتا ہے وہاں رکاوٹ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں ایسی صورت میں اگر پیچھے والے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے مثال کی طور پر یا ان کو نماز پڑھنا مشکل ہوگا تو اس صورت میں پہلے اس کو سنبھال لیا جائے بہت بہت شکریہ عزمہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے عزمہ صاحبہ سنپاریاں میں جی اسلام علیکم ہمارا صاحب کو بھی اسلام علیکم ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کیا دیتے خواب دیکھتے ہیں اس میں ناپاد اپنے آپ کو دیکھتے لائچرین کہیں ناپاد ہیں اور جب کب یہ خواب دیکھا کرتے ہیں ٹھیک ہے سلمہ صاحبہ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے نام علیکم علیکم السلام میرے کو ایک تو نام کے بارے میں پوچھنا تھا ہمارے بچوں کے اور ایک باپ کے بارے میں ٹھیک ہے نام بتائیے بچوں کے نام ایک کا جویا ہے وہ زویر آپ نے بتایا اوزیر تو سمجھ میں آرہا ہے بچی کا نام زویا بتایا ہاں لڑکی کا نام جویا ہے ہاں ٹھیک ہے خواب بتائیے خواب یہ ہے مجھے ہر وقت خواب کے اندر اچائی دکھتی ہے اور پانی دکھتا ہے پانی ساف ہوتا ہے گندہ ہوتا ہے ہاں ابھی پہلے پہلے تو مجھے ایک کوہاں سا دکھتا تھا وہ بلکہ ساف دکھتا تھا وہ کلال جو آپ دکھتا ہے تو گندہ دکھتا ہے وہ گوبر دکھتا ہے ٹھیک ہے بہن تھوڑا سا انتظار ایک اور چھوٹا سا بریک لے رہے ناظرین وقفے کے بعدی پر پھر آپ سب کا استقبال ہے افسر بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جی بتائیے افسر صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا ایک خواب بہت اہم ہے مہارو صاحب اس سے پہلے کہ فراموش ہو جائے لیکن میں یقین ہے کہ آپ کی آداشت میں محفوظ ہوگا یہ ان کا سوال ہے نیاز فاطمہ صاحبہ کا کہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں جانماز پر کھڑی ہیں بچہ پیچھے سے آ کر لپڑ جاتا ہے پھر آگے کیا ہوا میرے ذہن ملیں اگر یہ ہمارے سامنے ہوتی تو ہم ان سے پوچھتے کہ ان کا کچھ چھوٹے اوٹے بچے ہیں کیا جو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نماز میں کوئی آدمی خلل دیتا ہے نماز پڑھنے میں پریشان کرتا ہے اس لیے ان صاحب نے وہ کوئی اچھے نیک آدمی ہیں انہوں نے ان کو ایک طرف لے جا کے اور سکون سے نماز کی جگہ بتائی ہے کہ یہاں نماز پڑھو تمہارا ہم سے تو اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں جہاں موقع ہوا انہوں نے نیت باندھی جلدی جلدی سے نماز پڑھی کوئی بچے خلل ڈال رہا ہے کوئی آدمی بچے لپٹ رہے ہیں کوئی باتیں ہو رہی ہیں کوئی بہنیں بیٹھیں ہیں وہ باتیں کر رہی ہیں تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سکون کی جگہ پہلے ہی سے دیکھ لیجئے جہاں سکون سے آپ نماز پڑھ سکیں یہاں ایک سوال ہے موران صاحب ابھی باتوں میں آپ نے ذکر کر دیا کہ جلدی جلدی میں نماز پڑھنا اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز کو صرف ایک رسم اور ایک عبادت یعنی کہ فرض ہے ادا کر دیں ادا کر دیں ایسا نہیں ہے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ نماز میں سے بچے لپڑ جاتے تھے کرتے تھے لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہونا چلی دوسری پہ منہمک رہتے تھے ہمارا انہمک ایسا نہیں ہوتا دوسرے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے سکون کی تو وہاں ہٹ کے نماز پڑھئے جہاں بیٹھے بچے بات کر رہے ہیں کوئی عورت میں بیٹھے بات کر رہی ہیں ٹی وی چل رہا ہے اس کو میوٹ کر دیجئے وہاں سے ہڑ جائیے کوئی چیز بھی جو ہمارے نماز میں خلل ڈال رہی ہے کسی بھی شکل میں وہ نہیں ہونی چاہیے بہت شکریہ مینہ ہمارے ساتھ ہیں جی بتائیے مینہ سوال کیا ہے جی بات جی آپ دنوں کو بھی رہا السلام علیکم علیکم السلام آفیہ اور مینہ آفیہ اور مینہ ٹھیک ہے یہ نام کے معنی کا سیا اور ایک بہن نے ایک بار اور فون کرا تھا مرحبا صاحب یہ سوال آپ تک پہنچ چکا ہے یہ سوال رکھیے گا ذہن میں ایک مینہ اور ہیں یہ کہاں سے ہیں یہ خود بتائیں گے اور سوال کیا ہے جی مینہ بتائیے جی مینہ صاحبہ فرمائیے ہمارے گھر میں مطلب ایسے ہی کبھی شوہر بیمار رہتے ہیں کبھی بچے بھی ویسے ہو جاتے ہیں ویسے اللہ کا شکر ہے بچے افت رہی ہیں اور یہ مطلب جیسے نماز بھی پڑھتی ہوں قرآن بھی پڑھتی ہوں مطلب گھر میں کچھ وہ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے مرحبا صاحب یہ سوال ایسے ہی ایک اور بہن کبھی تھا کہ جٹھانی کے گھر میں آلیہ صاحبہ نے سوال کیا تھا بہت پریشانی آئے یہاں بھی پریشانیوں کی وہی صورت ہے وہی کیفیت ہے دونوں کے لیے بتا دیں کچھ دیکھئے ایک تو ہمیشہ ہی سمجھئے کہ نماز کی پابندی سب کو کرنا ضروری ہے پاک صاف رہی ہے گھر کو بھی صاف رکھئے قرآن مجید کی تلاوت صبح صبح رہے ضرور کر لیجئے اور ایک سو مرتبہ کم از کم لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کریں بہت ساری کیزوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے آپ سب لوگ بھی یہی کیجئے جی افروس صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہلو جی افروس صاحبہ سلام علیکم آپ کو بھی مولانا شاہد بھی والیکم السلام میرا سلام پہلے سوال یہ ہے جی میرا ایک تو نواز کو دن نہیں کرتا نواز تحجید دو جار پڑی تھی پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا خدا سے جانب پتہ نہیں کیا آگلتی ہوگی میرے سے اس بات اور ایک میں کلمہ دن داد پڑتی تھی اور دوسرا سوال ہے میرا کہ مجھے اپنے بچوں کے نام بوجھنے ایت شام ایک کا نام ہے سمیر ایک کا نام ہے انتخاب بیٹی کا نام ہے تو ان نام ملیک ٹھیک ہے نام جمع کرتے جا رہے ہیں تھوڑے دن بعد سب کو ایک ساتھ انشاءاللہ نام صاحب کے پاس لے چلیں گے ناماز کی توفیق چھن گئی ہے کلمہ بھی نہیں پڑ پا رہی ہیں دیکھئے آپ بھی دھیان سے سن لیجئے اور بہت ساری بہن بھائی اس بات کو دھیان سے سن لیں کہ جب ہم کسی بے نمازی کو تانہ دیتے ہیں دو باتیں الگ الگ ہیں ایک ہے تانہ دینا اور ایک ہے نماز کی نصیحت کرنا نصیحت کرنا اور چیز ہے وہ اچھا کام ہے وہ کرنا چاہیے لیکن اس میں کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے دس آج میں کو بیٹھ میں بیٹھ کے ایک عورت کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اونٹ کی اونٹ نماز کی نروزے کی یہ کیسے بیل کے بیل پھر رہے ہیں نماز نہیں پڑتے ہم تو بہت نماز پڑتے ہیں ہم تو اعلان ہوتے ہی نماز شروع کر دیتے ہیں اس طرح کی باتوں سے خدا پاک توفیق چھین لیتا ہے اس لیے نصیحت کیجئے کسی کو تو اس کی عزت احترام ملہوز رکھتے ہوئے اور تنہائی میں کیجئے اور اب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ بار بار نماز توبہ پڑھئے اللہ تعالی سے معافی مانگئے کہ پروردگار میں کلمہ بھی ہر وقت پڑھتی تھی وہ بھی چھوٹ گیا ہے نماز میں بھی کوتائی ہو رہی ہے میں تس سے معافی چاہتی ہوں میری نماز کی توفیق مجھا عطا فرما دی دہا شکریہ معافی صاحب فیصل بھائی استقبال ہے آپ کا فرمائی یہ سوال کیا ہے ہمارا سوال ہے میں سپنے میں میلہ ہوتا رہا ہے میں دو جیسوں اپنا سوال ذرا دھرائی ہے آپ یہ خواب دیکھ رہی ہیں ہاں اپنا نام بتائیے رخصار اچھے رخصار آپ سے مخاطب ہے فرمائیے آپ نے کہا کہ آپ خواب دیکھتی ہیں اور آپ حمل سے ہیں اللہ میلہ آتا ہے گندے گندے میلہ آتا ہے مہارا صاحب ان کی بات پہنچی گندگی شاید کسی کچھ گندگی نکل رہی ہے ٹھیک ہے عزمہ صاحبہ گوالیر سے ہیں جی بتائیے سوال کیا ہے مہارا صاحب مہارا صاحب مہارا صاحب میرے دو سوال ہیں اور آپ سے سپیشل ریکویسٹ ہے کہ آج ہی جواب مل جائیں دونوں کی پہلا سے جو ہے کہ اب کو ابھی آپریشن ہوا ہے پتھری کا دونی پتھری بتائی اور مہارا صاحب ایسی جگہ باکس میں اب کچھ ریشی مطلب پھچیں جو دکٹر نے منا کرتے ہیں تو آپ پلیز خوش سوال خوش سوال دیئے اللہ آپ کے والد کو صحت دے بہن حوصلہ رکھی حوصلہ رکھی دوسرے سوال بتا دیجئے دوسرے یہ کہ وہ رشتے کے لیے جاننا تھا رشتے والا بتا دیں کوئی رشتے کے لیے جی ٹھیک ہے رخصار حوصلہ رکھیے کاغذ قلم دیکھیں پتھری کے لیے کسی بھی تکلیف کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ جو آنسو بہا رہی ہیں یہ بہت قیمتی نعمت ہے لیکن یہ مسلح پر ہوں تو کرونوں کا ایک آنسو ہے یہ یہ بہت قیمتی موتی ہیں اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری بھائیوں کے پاس یہ موتی اتنے نہیں ہے جتنے ہماری بہنوں کے پاس یہ موتی ہوتے ہیں عورت کے آنسو بہت جلدی نکل آتے ہیں علم نشرہ کی صورت یہ پڑھ کر بانوے نمبر کی صورت ہے یہ پڑھ کر سات مرتبہ ایک بوتل پر پانی پر دم کیجئے اور وہ پانی پلائیے اور یہ صبح اور شام پڑھتے رہیے ایک ہفتے تک لگاتار یہ صورت پڑھ کر پانی پر دم کیجئے اور وہ پانی پلائیے بار بار پلاتے رہیے اس میں پانی اور بڑھاتے رہیے امید ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں پتری ہوگی وہ دور ہو جائی انشاءاللہ استخارے کیلئے مرانا صاحب رشت استخارے کا طریقہ ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں رات کو سوتے وقت دو رکعات نفیل نماز استخارے کے نیت سے پڑھئے اور بغیر بولے کسی سے چپ چاپ سو جائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اگر وہ استخارے کی دعا یاد ہے جو حدیث شریف میں آتی ہے اور ہم نے کئی مرتبہ دارائی ہے اللہمینی استخیر ہو کا بیعلمی کا واستقدر ہو کا بیقدرتی کا آخیر تک یاد ہے تو بہت اچھا ورنہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار تو سب کچھ جانتا ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے اس معاملے میں کیا بہتر ہے ہمیں صاف صاف بتا دے یا تو خواب میں نظر آ جائے گا یا اٹھنے کے بعد غور کر لیجے جو ذہن میں راجے ہو وہی بہتر ہے اللہ تمام پریشانیوں کو دور کرے اور جو دشواری ہیں انہیں آسان کرے فرق صاحب فون لائن پہ ہیں شفیق بھائی آپ بھی تھوڑا سا انتظار کریں پہلے فرق صاحب سے بات کر رہے ہیں بتائیے سوال کیا ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام یہ اپنے نام کے معنی معلوم کرنے اور نمرہ نام کیسا ہے میرے ایک پوتی ہوئی ہے نہیں یہ نمرہ کے علاوہ آپ کا اپنا نام کیا ہے ذرا خود بتا دیجئے فرق جلیل فرق جلیل ٹھیک ہے نام محفوظ ہے ہمارے پاس تھوڑا سا انتظار شفیق بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے شفیق بھائی فون لائن پہ موجود ہیں آپ شفیق بھائی السلام علیکم علیکم السلام میرا سوال ہے کہ مہتا پیتہ کو کہتے پوچھ کر جی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے اس کا علاوہ سوال ہے جو اگر ایک پسلی کو مار کے بھگا دیے اس کے بعد اس کے نکہ دائیں جائے 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 اس کے بعد یہ کیا بات ہوئی سوال دو رہا ہے شفیق بھائی ایک سال بعد اگر نکہ دائیں جائے 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 مارانہ صاحب یہ بات پہنچی نکہ جائے 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 ٹھیک ہے ایک بریک لے رہے ہیں شفیق بھائی بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ایبر پھر آپ سب کا استقبال ہے کئی نام ہمارے پاس محفوظ ہیں مہارا صاحب پہلے ناموں سے فارغ ہو لیتے ہیں زویا کا مطلب کیا ہے زویا بہت سے نام لوگ رکھتے ہیں لیکن زویا پھردہ نہیں عربی زبان کا لفظ ہے یا کیا ہے انہوں نے دوسرے جویا بولا ہے یہ تو تلفز کا فرق ہے اگر جویا ہے تو بامانہ ہے فارسی کے لحاظ سے جویا کا مطلب متلاشی تلاش کرنے والا جویا جیسا انہوں نے بولا ہے وہ تو بامانہ ہے لیکن عام طور پر زوی سے نام رکھتے ہیں اگر یہ دعات سے ہے جس کو روشنی کہتے ہیں اس سے ہے تو اس سے زویا نہیں آئے گا اچھا اوزہر کا مطلب کیا ہے اوزہر ایک جلیل و قدر پیغمبر ہیں قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے اب احتشام احتشام حشمت اور عزت کے معنی میں ہے سمیر وہ رات کو ہم کلامی کرنے والا انتخاب انتخاب مطلب چھٹا ہوا منتخب اچھا تمنا تمنا تو اردو لفظ یہ ہے سب لوگ سمجھتے ہیں اب فرق صاحب نے اپنے نام کا مطلب جانا چاہے فرق جلیل پورا نام یہی ہے جلیل تو ان کے کچھ خاندانی تلفز ہوگا یا کچھ ہوگا فرق جو ہے وہ مبارک اچھے کا معنی میں ہے اب پوتی کا نام انہوں نے نمیرہ رکھا ہے یہ کیسا ہے نمیرہ نام ٹھیک ہے ایک مسجد بھی ہے اب ہم لیتے ہیں شفیع بھائی کا سوال کہ ماباپ کو خوش کیسے رکھا جائے پہلا سوال دیکھئے ماباپ کو خوش رکھنے کے لیے اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور ہر ایک کے سینے میں دل ہوتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ میری اممہ کو اور میری اببہ کو اس وقت کیا پسند ہے کبھی کبھی ان کو آپ تحفہ ہو فانی چاہیے آپ کہ وہاں بیٹھنا ان کو پسند ہے ان کے پاس بیٹھ جاؤں ان کا دل خوش ہوتا ہے ان سے باتیں کرو آپ جو ہیں سارے دن اپنے کاموں میں مصروف ہیں جو چیز کی ضرورت پڑی شاندار شال آپ نے بھیج دی سب کچھ بھیج دیا اس کو ٹائم نہیں دے رہا ہے ماں کو یا باپ کو اس کو اتنے تحفہ سے زیادہ آپ خود تحفہ ہیں اس کے لیے آپ اس کے پاس بیٹھئے ان سے باتیں کیجئے ان سے ہنس کے باتیں کیجئے امیہ آپ کو کچھ چاہیے ابو آپ کو کچھ چاہیے میں آپ کو پاؤں دبا دوں میں آپ کو یہ کر دوں اس سے ان کا دل زیادہ خوش ہوگا کبھی کبھی دلداری بھی ضروری ہوتی ہے دلداری بڑی بڑا تحفہ ہے بڑا تحفہ ہے مہنان صاحب دوسرا سوال اس طرح اہم ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نکال دے گھر سے نکال دے اور ایک سال کے بعد اسے واپس لوٹانا چاہے طلاق نہیں ہوئی ہے دیکھئے جب طلاق نہیں ہوئی ہے پہلی بات تو یہ کہ نکال دینا مسئلہ کا حل نہیں ہوتا ہے اس سے گھر اور خراب ہوتے ہیں بیوی جنہیں کس عادت میں مبتلا ہو جائے آپ کس خرابی میں پڑ جائیں لیکن خوزانہ خاصتہ اگر ایسا ہوا ہے تو جب آپ اسے لوٹا لیں آپ لوٹا سکتے ہیں چونکہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے اس لئے سال بھر ہو اور زیادہ بھی ہو جائے تب بھی آپ گھر میں لا سکتے ہیں اس میں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہرد صاحب بیوی کو گھر سے نکال دینا کتنا غلط ہے بہت غلط ہے بیوی کو گھر سے نکالنا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے سونہ چاندی کو زیور کو باہر پھیک دیا کوئی بھی لوٹ لے کچھ بھی لے جائے کچھ بھی کرے تو بیوی جو ہے وہ بھی ایک انسان ہے اگر کچھ غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے اس کو سمجھائیے وہ خود نہ سمجھے کسی اور کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کیجئے نکال دینا مناسب طریقہ نہیں ہے کسی بھی طرح سے وہ مسئلہ کا حال ہی نہیں ہے ملکل مہا صاحب اور کیا پتہ وہ دوبارہ آنا چاہے نہ آنا چاہے بلکل وہ بھی تو کوئی بندی تو ہے نہیں ہے بکری نہیں ہے اس کی مرضی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا ملکل مہا صاحب اور ایسی صورت میں جب اگر بچے بھی ہوتے ہیں بہن کا جو سوال ہے وہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے پانچ مہینے کی یہ حاملہ ہے شوہر ان کو طلاق دینا چاہ رہے ہیں ان پر الزام لگا رہے ہیں اب یہ عورت جائے تو کہاں جائے مہرانہ صاحب اس بچے کا کیا ہوگا دیکھئے ان کا جو کچھ ہوگا وہ ہوگا لیکن وہ بھی خدا پاک کے انتقام سے بچ نہیں سکتا جو دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے اور اگر کسی اور کے تعلق کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو اور بڑا گرم ہے بہت بڑا گناہ ہے بچے بے قصور ہے جو بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے شہربانو صاحب تھوڑا سا انتظار مرزا قادربیک صاحب سے مخاطب ہے فرمایے آپ کو سوال کیا ہے مرزا صاحب سلام علیکم ہم کو دو مہنے سے چتکر بہت آ رہے ہیں اور بے چینی ہو رہی ہے گردن سے درد اشتار ہوتی ہے آنکھ تکا کے بے چینی اسٹا سجاتی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ اس کے لیے تبی رہنمائی تو ضرور لیں ڈاکٹر کی آپ کو ہو سکتا ہے سروائیکل کا پرابلم ہو کچھ ہدایات وہ دیں گے دعا مولانا صاحب بتائیں گے اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے کبیتان نظر آتا ہے کبیتان کے باہر نکاب کو سر نظر آتے ہیں ٹھیک شہربانو صاحب آپ کا سوال کیا ہے ہالو والیکم السلام میرا سوال ہے میرے بچے کی سعادی کے لیے ہم نے روزہ رکھنے کا بولے تھے تو روزہ میں نہیں رکھ پاتی ہوں میری تبیت نہیں ہسی رہی روزے کی منت کس نے کی مانی تھی انہوں نے مانی تھی سعادی کے لیے سعادی کے لیے بچے کی اور یہ خود نہیں رکھ پاتی ہیں اب یہ بتائیے کس سے روزہ رکھ پانا چاہ رہی ہیں ہاں تو اگر جو بچے کی سعادی اس سے یا باوش رکھ سکتے ٹھیک جب آپ نے روزہ بولا تھا اس وقت آپ کو پتا نہیں تھا روزہ ہوتا کیا ہے پانچ منٹ پانی نفی اور روزہ تھوڑے ہوتا ہے روزہ تو روزہ ہی ہوتا ہے وہ آپ نے جب بولا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ میں ہی رکھوں گی رکھے گوں گی یا نہیں رکھ سکوں گی آپ کو خود سوچ کے بولنا چاہیے تھا ہم اگر یہ کہیں کہ میرا فرنہ کام ہو جائے تو میں چاند پہ جا کی دورکاش شکرانے کی پڑھوں گا تمہیں سوچنا چاہیے نا چاند پہ جاؤں گا کیسے پہنچوں گا کیسے اب یہاں بھائی کا جو سوال ایسے کون روزہ رکھے گا یہاں نہیں کوئی نہیں ان کو رکھنا ہوگا کوشش کیجئے آج کل تھنڈے دن چلنا ہے چھوٹے دن ہیں روزہ رکھ لیجئے بالکل ہی کوئی مجبوری ہو تو فیدیہ آدھا کیجئے کسی اور سے نہ رکھوائیے بہت شکریہ اب جیسے مرزہ صاحب کا سوال ہے کہ ان کو چکر آتے ہیں شاید ان کو سروائیکل سپانڈلائٹس کی شکایت ہے تو کوئی دعا بتا دیجئے باقی تو یہ ڈاکٹر سے رہنمائی لے لیں گے دیکھئے جو تیل آپ کو موافق آتا ہو وہ تیل لے کر اور اس پر سات مرتبہ ایک ہفتے تک روزانہ صبح اور شام سات سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھئے اس پر دم کیجئے اور اس تیل کی مالش کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت دور ہو جائے گی اور کسی ڈاکٹر سے حکیم صاحبی مشورہ کر لیں تو اچھا ہے خواب میں قبرستان نظر آنا کیسا ہے خواب میں قبرستان نظر آ رہے ہیں نقاب پرشت لوگ نظر آتے ہیں آپ ایک کام یہ کر لیجئے کہ دو چار چھ آدمیوں کو کھانا بنوا کر اور ان کو کھلا دیجئے اور دل میں نیت کر لیجئے کہ جتنے لوگ بھی مجھے خواب میں نظر آئے ہیں قبرستان کے ان کو یہ سواب پہنچاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ جہارہ صاحبہ اور شہزاد صاحب شہزاد بھائی تھوڑا سا انتظار جہارہ صاحبہ اپنے سوال بتائیے جی السلام علیکم دوہ جنے کے میں علیکم السلام میرا یہ سوال ہے کہ میں نے سوہر عمر گئے گا رجول آئی کو انہ اللہ تعالیٰ اور تک سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں کوئی کہتا ہے میرے گھر میں سیسان ہیں کوئی کچھ کہتا ہے جی کہتا ہے اللہ کی پریشانیوں کو دور کرے جی بہن میرا لڑکا کام نہیں نگرہ بڑے والے کا خجر رحمان نام ٹھیک ہے آپ کے سوال پر انشاءاللہ ہم تفصیلی رہنمائی لیں گے تھوڑا سا انتظار شہزاد بھائی آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے جی السلام علیکم ابھی بھی پچیس ہزار کا منطقی کماتے ہیں میرے گھر میں پہلے بہت خرش تھا پھر بھی میرے بینک ایک آنٹ میں اچھا خاصا پیسہ تھا اور اتنا خرش نہیں ہے پھر میرے بینک میں پیسہ نہیں بچ پاتا گیا ٹھیک اللہ تعالی برکت اتا کرے ایک سوال بہت اہم پہلے کا رہ گیا مرد صاحب سوال کیا تھا بہن نے کے خواب میں وہ خود کو ناپاک دیکھتی ہیں اور خود کو اونچائی پر دیکھنا یہ کیسا ہے اونچائی پر دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ یہ نہیں بتایا جہاں تک میرے انداز ہے ایسے حالات میں جب آدمی اونچائی پر دیکھتا ہے تو یہ گرنا بھی دیکھتا ہے وہ اگر وہ ایسا نہیں دیکھ رہی ہیں تو اچھی بات ہے لیکن وہ ناپاک جو رہتی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھی غسل کی حاجت ہوتی ہو تو اس کو دیر کر دیتی ہیں جیسے مہانہ غسل جناوت ہے اس میں کوتائی کرتی ہیں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیر تک غسل کو ٹالو نہیں جی اب جہاں راہ صاحبہ کا سوال بہت اہم ہے شوہر کی انتقال کو ابھی کچھ ہی مہینے گزرے ہیں پریشانیاں آپ نے سنی مولانا صاحب ان کے لیے کوئی حل بتائیے بہن دیکھئے یہ زندگی کا ساتھ جو ہے ہمیشہ ایک ساتھ کبھی ختم نہیں ہوتا کبھی میاں پہلے چلے جاتے ہیں کبھی بیوے پہلے چلے جاتی ہے جو انصر رہ جائے گا اس کے دوسرے کے بغیر اس سے تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرنا ہی چاہیے اور آپ کو اللہ تعالی نے بیٹا دے رکھا ہے جس کی نوکری کے لیے آپ فکر مند ہیں آپ اس کے لیے دعا کیجئے ماں کی دعا اولاد کے حق میں کسی ولی کی دعا سے کم نہیں ہوتی آپ بھی اور آپ کا بیٹا بھی بار بار استغفار کرے ابھی آپ نے استغفار کے بارے میں سنا ہے اور اس سے پہلے بھی سن چکی ہیں مسلسل استغفار کرنا روزی کی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے بہترین چھوٹا سا استغفار مولانا صاحب استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھتا رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحملی ربی اغفر لی ورحملی کئی طرح کے استغفار ہیں اللہم مغفرتو کا اوصاب من ذنوبی ورحمتو کا رجائن دی من عملی یہ بھی ہیں شہزاد بھائی وقت کیونکہ بہت کم ہے آپ کا سوال آج ہم محفوظ رکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل ضرور شامل کریں گے اور تفصیلی رہنمائی انشاءاللہ مولانا صاحب کی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ پرگرام کوئی وقت ختم ہو رہا ہے اس لئے اپنے تمام ناظرین سے اجازت لیتے ہیں لیکن اجازت سے پہلے آئیے مل کر مولانا صاحب کا شکریہ ادا کر دیں سٹوڈیو میں تشریف فابری کے لیے اور تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے بہت شکریہ مولانا صاحب ناظرین زی سلام پر خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے ایک بار پھر بلا توقف پچیس اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہوں گی آپ زی سلام دیکھتے رہیں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ